بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیح احمد اور دیگر حلمان نے لکھا ہے کہ ایک شاہد ابن عمیر کے نام سے مشہور تھا بڑا عبادت گزار قائم اللہ علیہ وسائم النہار تھا اور شکار کا بھی عادی تھا ایک دن شکار کے لیے نکلا تو ایک دن ایک سامب اس کے سامنے آیا اور کہا کہ اے محمد بن عمیر مجھے پناہ دے دو اللہ دلہ تمہیں بھی پناہ دے گا اس نے کہا تم کس سے پناہ چاہتے ہو کہا ایک دشمن سے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس نے پوچھا تمہارا دشمن کہاں ہے کہا میرے پیچھے ہے اس نے پوچھا تم کس عمد سے ہو کہا میں عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی چادر پھلائی اور اس سے کہا تم اس میں داہل ہو جاؤ تو اس نے کہا مجھے دشمن دیکھ لے گا میں نے پھر کہا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں تو سامب کہنے لگا اگر تم نیکی کا کام کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنا موں کھولو تاکہ میں اس میں داہل ہو جاؤ میں نے کہا مجھے جر ہے کہ تم مجھے دس لوگے تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دسوں گا اس پر اللہ گواہ ہے اس کے فرشتے اور رسول بھی اس کے عرش کو اٹھانے والے اور اسمان پر رہنے والے فرشتے بھی گواہ ہیں وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا موں کھولا اور وہ اس میں گس گیا پھر میں چل پڑا اچانک میرے سامنے ایک شخص نمدار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ بھی تھا اس نے کہا کہ اے محمد میں نے کہا کیا چاہتے ہو کہا تم نے میرے دشمن کو دیکھا ہے میں نے کہا تمہارا دشمن کون ہے تو اس نے کہا ایک سامب میں نے کہا نہیں اور اپنی اس بات پر یعنی میں نے جو جھوٹ بولا تھا اس پر سو مرتبہ استغفار کیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے پھر میں کچھ آگے چلا تھا کہ سامب نے میرے موں سے اپنا سر نکالا اور کہا کہ دیکھو میرا دشمن چلا گیا ہے تو میں نے ہر طرف دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا تو میں نے اس سے کہا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آرہا اگر تم نکلنا چاہتے ہو تو نکل آؤ اس نے کہا کہ اے محمد اب تم دو باتوں میں سے ایک بات کا انتحاب کرلو یا تو میں تمہارا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں یا تمہارے دل میں سراخ کر دوں اور تمہاری جان نکال دوں تو میں نے کہا سبحان اللہ وہ وعدہ کہا گیا جو تُو نے مجھ سے پاندھا تھا اور وہ قسم کہا گی جو تُو نے کھائی تھی تم اتنی جلدی بھول گئو تو کہنے لگا کہ اے محمد تم وہ اداوت کیوں بھول گئو جو میرے اور تیرے باپ آدم کی درمیان سے چلی آ لیے تم نے کس پناہ پرنیل سے امدردی کی ہے تو وہ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم لازمان مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس سامب نے کہا ہاں میں لازمان قتل کرنا چاہتا ہوں تو محمد بن عمر بولے تم اتنی مولد دے دو کہ میں اس پہاڑ تک پہنچ جاؤں اور اپنے لیے قبر کی کوئی جگہ بنا دوں تو سامب نے کہا تمہاری مرضی ہے تم اتنی مولد دیتا ہوں چنانچہ محمد بن عمر پہاڑ کی طرف چل پڑے اور زندگی سے نامید ہوگے اور اسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہ کلمات کہے جو ابھی آپ کو نظر آئے جن کا ترجمہ ہے کہ اے لطیف اے لطیف مجھ پر اپنے مخفی لطف کے ساتھ لطف فرما اے لطیف اپنی اس قدرت کے ساتھ جس کی طاقت سے تو عرش پر مستوی ہے اور عرش کو بھی علم نہ ہو کہ اس پر تیرہ مستقل کہاں پس مجھے اس سامب سے نجات دے دے پھر محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں چل پڑا کہ اچانک ایک پاکیزہ خوشبو والا صاف لباس والا شخص ظاہر ہوا اور سلام کیا میں نے کہا اے میرے بھائی اس نے کہا کیا بات ہے تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے تو میں نے کہا ایک شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے کہا کہ تیرا دشمن کہاں ہے میں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس نے مجھے کہا کہ اپنا مو کھولو میں نے اپنا مو کھولا تو اس نے اس میں سبت زیتون کی طرح کا ایک پتہ ڈالا اور کہا کہ اس کو چبا کر نگل لو تو میں اس کو چبا کر نگل گیا وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ہی دیر ٹھیرا تھا کہ میرے پیٹ میں مرور پیدا ہوا اور پیٹ میں گردے شروع ہوئی پھر اس پتے نے اس سام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیٹ سے نکال دیا جب مجھے سام سے نجات مل گی تو میں اس شخص سے لپٹ کیا اور کہا کہ اے بھائی تم کون ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو وہ ہنس پڑا اور کہا تم مجھے نہیں جانتے تو میں نے کہا نہیں اس نے کہا جب تم نے سام کو پناہ دینے کے بعد کی پدیدی کو دیکھ کر پرشانی کے ظاہر کیا اور اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی تو ساتوں آسمانوں میں حلچل مچ کی اور وہ اللہ تعالی کے سامنے پکار اٹھے تو اللہ تعالی نے اپنے جلال و عزت کی قسم کھائی کہ سام نے میرے بندے کے ساتھ جو کوئی دھوکہ کیے میں اس کے حلاف اپنے بندے کی ضرور مدد کروں گا پھر مجھے اللہ سبحانہ تعالی نے تمہاری طرح روانہ کیا میرا نام معروف ہے میں چوتھے آسمان پر رہتا ہوں اللہ ہی نے مجھے حکم دیا کہ میں جنت میں جاؤں اور ایک سبس پتہ لے کر اس کو میرے بندے محمد بن عمر کے پاس لے جاؤ اے محمد تم نیک کام کیا کرنا اور برائی کے مقامات سے اتناب کرنا اگرچہ تم نے جس سے نیکی کی ہو وہ اس کو زائیں کیوں نہ کر دے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ تعالی اس کو زائیں نہیں کرے گا چند کلمات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کلمات کے پڑھنے والے اور مانگنے والے کی فورا مدد فرما دیا کرتے ہیں تو یہ کلمات بھی ان کلمات میں سے ہیں کہ ان کلمات کے مانگنے والا پڑھنے والا احلاص اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو اللہ تعالی کی فورا مدد پہنچ جائے کرتے ہیں تو آپ بھی ان کلمات کو یاد کیجئے آپ بھی اگر کسی بھی ایسی مصیبت میں مقتلا ہوں آپ کسی دشمن کے خوف میں مقتلا ہوں یا کوئی بھی پرشانی آگئی ہو تو آپ بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگئے انشاءاللہ اللہ کی فوری مدد آپ کے شامل حال میں ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو یہ آج کی خوبصورت اور مجرب ترین دعا ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ کلمات پسند ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرجئے گا تاکہ ہر انسان ان کلمات کے ذریعے اچانک آنے والی مصیبتوں مشکلات سے نجات پاسکے اور اگر آپ روزانہ ایسی وظائف دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کی نیچے ریٹ کلر کے سبکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں پہل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے گا تاکہ جیسی ہی ہماری اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل سکے اللہ آپ سب کا ہم یوناصر ہو اللہ آپ کو دیروں خوشیاں تا فرمائے آمین اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ